بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و سامین لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لئے لے کر آ رہا ہے علمی، عدبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس تو دہر کس بات کی جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائٹ کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں ناول، ریکزارِ تمنا، مصنف، مہا ملک، اپیسوڈ فور آشر کی آواز سن کر نا جانی کیوں اس کا جی بھر آیا تھا چند لمحوں میں موٹے موٹے آنسو اس کے چہرے پر پھیلنے لگے دوسری جانب سے وہ اسے پکار رہا تھا اکان، اکان کہاں گم ہو گئی ہو یار آشر اس کے گلے میں پھندے سے پڑھنے لگے افوہ، بولو تو سہی، وہ جنجلا گیا تم آتے کیوں نہیں، وہ بھی جلا کر بولی کب تک تمہاری آواز اور تمہارے بیجے ہوئے نوٹوں سے خود کو تسلیہ دیتی رہوں میرے اندر آگ سی بڑھنے لگی ہے اب اوہ، وہ ہنس دیا کتنا اچھا لگتا ہے یہ سب کچھ سننا میں جل رہی ہوں، تمہیں مزہ آ رہا ہے وہ چڑھ کر بولی ارے جانم، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سخت سردی میں آتشتان کے قریب بیٹھا ہوں اور تمہارا یہ غصہ اوہ، اوہ، غزب ڈاتا ہے گویا ساتھ میں بلیک کافی بھی ہے تلختار، پرلطف زائقہ وہ خاموش ہو گئی جانتی تھی جتنا اپنے غصے کا اظہار کرتی اسے اتنا ہی مزہ آتا بولو خاموش کیوں ہو گئی نہیں بولتی بس اچھا میرے بچے کیا کر رہے ہیں سو رہے ہیں اور بیوی وہ پھر خاموش ہوئی آج وہ کچھ زیادہ ہی شرارت کے موڈ میں تھا وہ اس کے غصے کو خاطر میں ہی نہ لاتا تھا بہت خوش ہو کیا بات ہے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی ارے واہ، بیوی ہو تو ایسی دل کے سمندر میں بلا خوف و خطر ڈبکی لگا دیتی ہے اندر کی بات ٹونڈ لاتی ہے میں واقعی بہت خوش ہوں کیوں کسی جاپانی لڑکی نے رشتہ بیجہ ہے وہ تنزیہ بولی ہا 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 وہ ہنس دیا آجی ہم غزالی میں کے رسیاں ہیں جام پر جام چڑھانے کے قائل چھوٹے چھوٹے گھونٹوں سے ہمارا کام نہیں بنتا اکان اس کی بات سمجھ کر بے ساختہ ہنس دی تھی بس آگئی مسکان لبوں پر وہ اسے چھیڑنے لگا یار یہ تم خواتین بھی کیا چیز ہوتی ہو ذرا سی تعریف کیلے کا چھلکہ ثابت ہوتی ہے لمحہ بر میں فسل کر چاروں شانے چت جی نہیں ایسی بھی بات نہیں روٹنے پر آ جائیں تو جان لے کر بھی نہ مانیں وہ بے نیازی سے گویا ہوئی ارے باپ رے تم تو جاپانی عورتوں سے زیادہ ظالم ہو بھئی یہ تو یوں ہی مشہور ہیں اچھا وہ تاجب سے بولی کیوں مشہور ہیں کیا ظلم کرتی ہیں خود رشتہ ہی نہیں بیجتی مہائی کیکون کا انتظار کرتی ہیں وہ مزے سے بولا ہاں یہ مہائی کیکون کیا بلا ہے ارینجڈ میریج وہ اتمنان سے بولا اچھا تو چلیے ارینجڈ ہی سہی آپ پہل کیجئے نا کیا خبر کہیں سے مصبت جواب آئے وہ جل ہی گئی نہیں یار تمہیں تو پتہ ہے ماں بدالت لاو میریج کے قائل ہیں پتہ ہے نا اسے پھر ہنسی آگئی تھی عاشر قسم سے بہت فضول باتیں کرتے ہو تم اتنا بل تم ان فضول باتوں کے لیے ہی بھرتے ہو اچھا چلا پھر کام کی بات کرتے ہیں آج کیا تاریخ ہے آج اس نے لمحہ بھر کو سوچا بارہ ہوں بارہ اور چار دن بعد کیا تاریخ ہوگی سولہ وہ علج گئی سولہ نہیں جانے مند سترہ تمہارا دماغ تو میری جدائی میں بہت کمزور ہو گیا ہے میں سترہ کو پہنچ کر ٹھیک کرتا ہوں وہ شوخی سے بولا تھا اکان کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کچھ دیر کے لیے اس سے کچھ بولا ہی نہ جا سکا آشر آشر سچ کہہ رہے ہو تم مزاق تو نہیں کر رہے ہو تمہاری قسم میں میں اوف آشر میں کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں کیسے کہوں تم نہ بھی کہو تو کیا ہے وہ سنجیدہ سا ہو گیا تمہاری سانسیں کہہ رہی ہیں تمہاری آنکھیں کہیں گی اور میں ان آنکھوں سے چھلکتی ساری خوشی اپنے اندر اتار لوں گا میرے فون کا انتظار کرنا میں تمہیں فلائٹ کنفرم کر کے ٹائم بتاؤں گا ٹھیک ہم وہ اتنا ہی کہہ سکی پھر ملتے ہیں چار دن بعد وہ پھر شوق ہوا تھا خدا حافظ خدا حافظ اس قلاب آستہ سے ہیلے تھے دوسری جانب سے رابطہ منکتہ ہو گیا ایک آن ریسیور ہاتھ میں لیے کھڑی رہی وہ جیسے کسی خواب کے عالم میں تھی خوشکن سرور سے برا خواب وہ حرکت کر کے اپنے خواب کو ختم کرنے کا خطرہ مول لینا نہ چاہتی تھی وہ یوں ہی بت بن کر اس تلسم میں بے حصو حرکت کھڑی مسکراتی رہی یہاں تک کہ ایمان کے رونے کی آواز آنے لگی ایک آن نے چونک کر ریسیور رکھا اور چھلانگیں مارتی ہوئی باگی ایمان کو بازوں میں بر کر اس نے چٹا چٹ اس کے کئی بوسے لے ڈالے میری گڑیا کے پاپا آئیں گے میری شہزادی کے پاپا آئیں گے میری لادلی اپنے پاپا کو دیکھے گی ان سے باتیں کرے گی ان سے لاد کرے گی میری گڑیا کے پاپا علماری بند کر کے وہ کسی سوچ میں گیری تادیر کھڑی رہی دادی کے بٹوے میں کل دو سو روپے باقی تھے اسے کچھ علم نہ تھا کہ اس رقم کے علاوہ بھی دادی اپنے پیسے کہیں اور چھوڑ کر گئی تھی یا نہیں دادی کی چیزیں اب تک اپنی اپنی جگہ پر اسی حالت میں پڑی تھی جیسا کہ وہ انہیں چھوڑ کر گئی تھی ربیا نے اب تک ان کی کسی شے کو نہ چھوا تھا ان کا لکڑی کا چھوٹا صندوق جو کمرے کے ایک کونے میں پڑا تھا دادی کا ضروری سامان اس میں رکھا ہوا تھا صندوق میں پڑے تالے کی چابی دادی اپنے ازار بند میں باندھ کر رکھا کرتی تھی وہ چابی ربیا نے ان کی تکفین کے موقع پر نجانے کہاں رکھی تھی اسے اب یاد نہ آیا تھا کچھ سامان تھا ان کے چندک جوڑے ان کی کچھ دینی کتابیں ان کا چشمہ کنگا دندہ سا وغیرہ علماری میں ان کا بٹوہ بھی تھا جس میں دادی روز مرہ استعمال کی رکم رکھا کرتی تھی اب اس بٹوے میں محض دو سو روپے باقی تھے ربیا دادی کی وفات کے بعد سے اسی بٹوے سے رکم نکال کر گھر کا خرچ چلا رہی تھی لیکن آج بجلی کا بل آیا تھا بٹوے میں پڑے پیسوں سے بل برنا ممکن نہ تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا دپٹہ پھیلا کر اڑا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سہن میں چلی آئی باہر گلی میں آ کر اس نے دروازے میں کنڈا ڈال دیا اور آہستہ روی سے چلتی سمیہ سو بیہ کے گھر تک چلی آئی دستہ کے جواب میں سو بیہ دروازے تک آئی تھی ارے ربیا باجی آپ آئینا اندر حاکم چچا ہیں گھر پر ربیا نے سوال کیا ہاں ہاں ابہ گھر پر ہی ہیں آئینا اندر ربیا اس کی معیت میں حاکم چچا کے کمرے تک چلی آئی اسلام علیکم چچا اس نے دھیرے سے انہیں مخاطب کیا ارے وہ کھل اٹھے ربیا آئی ہے آو بھئی آو بہت مبارک گڑی ہے بھئی ہماری ربیا نے کتنے دن بعد گھر سے قدم نکالا ہے ہمارے آنگن کی قسمت جاگ اٹھی سو بیہ ربیا کے لئے دودھ میں شربت ڈال کر لاؤ رہنے دے چچا بس میں جاؤں گی ذرا کام سے آئی تھی وہ شرمندہ ہو گئی کام بھی ہوتے رہیں گے کاموں کے لئے عمر پڑی ہے تم اب تک یہیں کھڑی ہو انہوں نے سو بیہ کو گھورا وہ فٹا فٹ پاورچی خانے کی سیمت چال دی بیٹھو ربیا ادھر بیٹھو انہوں نے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ ججکتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی چچا جان وہ کچھ کام تھا ارے بھائی اب کہہ بھی دو یہ ہم سے کیا تکلف برت رہی ہو اس کا مطلب ہے تم ہمیں اپنا ہی نہیں سمجھ دیں یہ بات نہیں ہے چچا جان وہ گھبرا کر بولی آپ کو اپنا نہ سمجھو تو دنیا میں اور کون ہے میرا اچھا تو پھر کہو کیا بات ہے آپ کو پتہ ہی ہے پچھلی گلی کے سیرے پر جو دو دکانی ہیں وہ ہماری ملکیت ہیں ہر ماہ دادی یا تو خود جا کر ان کا قرائے لے آتی ہیں یا پھر وہ لوگ خود ہی دے جاتے تھے ہاں ہاں دکانوں کا کرایا لا دیا کریں ڈیڑھ ماہ سے کرایا نہیں آیا ہے اور کل بجلی کا بل بھی آ گیا ہے میرے پاس اس سے جمع کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ چند نہمیں اس کی صورت دیکھتا رہے پھر مسکرہ دئیے لو بھئی اب تم بل جمع کرانے کی فکر بھی کیا کرو گی واہ بھئی وہ ہنسنے لگے خیر بلکل بے فکر ہو جاؤ میں کرایا بھی لا دوں گا اور بل بھی جمع کروا دوں گا میں تمہارے گھر کو اپنے گھر سے جدا نہیں سمجھتا یوں سمجھو ایک ہی گھر ہے شکریہ چچا جان صوبیہ ٹھنڈے دودھ میں شربت گول کر لے آئی تھی ربیہ اس سے سمیہ کے مطلق استفسار کرنے لگی باجی ہینہ کے گھر گئی ہیں ان کے ہاں درس ہوتا ہے ہر جمرات کو ربیہ نے چونک کر صوبیہ کو دیکھا پھر سر جھکا کر گلاس خالی کرنے لگی ہینہ کے گھر جانے کا مطلب وہ بہ خوبی جانتی تھی چابی اسے علماری کے سب سے اوپری خانے میں بچھ اخبار کے ٹکڑے کے نیچے سے مل گئی تھی اسے یاد نہ آتا تھا کہ اس نے کس وقت وہ چابی وہاں رکھی تھی اس وقت تو وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ تھی بلا یہ بے وقت بات اسے کیسے یاد رہتی صندوق کھولتے ہوئے اس کے جذبات و حساسات عجیب سے ہو رہے تھے دادی جان کی زندگی میں اس نے کبھی اس صندوق میں جان کر بھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی کسی قسم کا تجسس اس کے اندر جاگا تھا دادی کی تربیت نے عجیب بولپن اور معصومیت اس کے اندر سمو دی تھی وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی سیدھی سادھی سی لڑکی تھی بے وجہ کہ تجسس اور تفکر اسے نہ گیرتے تھے پھر دادی نے کبھی اس کے سامنے اس صندوق کو کھولا بھی نہ تھا وہ اگر کبھی اسے کسی مقصد کے تحت کھولتی بھی تھی تو ربیہ کی غیر موجودگی میں صندوق کا بھاری ڈکن اٹھا کر اس نے دیوار سے ٹکا دیا اور اندر جانکنے لگی پہلی نگاہ میں اسے سب چیزیں پرانی اور بے مقصد نظر آئیں ایک کونے میں سفید ململ کے کپڑے کی پوٹ لی تھی دوسرے کونے میں کچھ کاغذات تھے تامبے اور پیتل کے چھوٹے چھوٹے برطن اور استعمال کی دیگر ایشیاں تھی ایک پرانی آلبم تھی ربیہ نے سب سے پہلے آلبم نکالی یہ واحد شاید تھی جس نے اس کی توجہ فوری طور پر اپنی جانے مبزول کروائی تھی آلبم کھول کر وہ تصویریں دیکھنے لگی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھی سب کی سب بہت پرانی کسی کسی تصویر میں اسے محض دادی کی پہچان ہو سکی تھی باقی لوگ کون تھے وہ نہ جانتی تھی بڑی حیرانی سے وہ تصویریں دیکھتی رہی ایک تصویر پر اس کے ہاتھ رک گئے اور نگاہیں ٹھہر گئیں وہ نو عمر لڑکی ربیہ سے مشابہ تھی سر پر بھاری کام کا دوپٹہ اڑے اوٹوں پر شرمگی مسکراہٹ لیا وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی گلے میں کندن کے کام کا بھاری گلو بند تھا نظریں چونکہ نیچی تھی اس لیے تصویر کا تاثر مبہم تھا بہت واضح نہ تھا اس چہرے میں کشش تھی بے پناہ کشش ربیہ اپنی نگاہیں نہ ہٹا سکی دیر تک وہ تصویر کو دیکھتی رہی پھر اپنی انگلی سے اس نے تصویر کو چھوا اس کے رخصار اس کی پلکیں اس کی پہشانی اس کے ہونٹ وہ انگلیوں سے اس تصویر کا ہر ہر نقش محسوس کرتی رہی اچانک اسے کچھ احساس ہوا اس نے اپنا چہرہ چھو کر دیکھا اس کا وہم درست تھا اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا وہ رو رہی تھی وہ بے خبری میں رو رہی تھی وہ اس تصویر کو دیکھ کر کیوں رو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہ آیا ایلبم بند کر کے اس نے واپس صندوق میں رکھ دی پھر اس نے کاغذات نکالے ان میں مختلف چیزیں تھی بینک کے کچھ کاغذات تھے کچھ پرانے خطوط تھے ایک فائل تھی نجانے کس چیز کی ربیہ کو کاغذات سے دلچسپی محسوس نہ ہوئی وہ تو بڑی فراغت کے ساتھ توجہ کے ساتھ دیکھنے والی چیزیں تھی اس نے کاغذات بھی واپس رکھ دی وہ پیتر کے برطن اٹھا اٹھا کر دیکھتی رہی اور پلیٹنے نجانے دادی نے یہ برطن کیوں رکھے ہوئے تھے وہ کچھ دیر بیٹھی خالی اور ذہنی کے عالم میں صندوق کے اندر دیکھتی رہی پھر اس نے ململ کی پوٹلی اٹھا کر باہر نکالی اس کے اندر کسی بھاری سے چیز کا احساس ہوا تھا ربیہ نے پوٹلی کھولی اندر ایک چھوٹا سا ڈیبار ایک سرخ جوڑا رکھا تھا اسے قدر حیرانی ہوئی وہ سرخ جوڑا کام سے مزین تھا جو اب تک کالا نہ پڑا تھا اس کی چمک ضرور متم پڑ گئی تھی پھر ربیہ نے وہ ڈبا کھولا اس کا دل دکھ سے رہ گیا اس ڈبے میں تلائی زیورات تھے ربیہ نے کندن کے کام کا بھاری گلوبان اور جم کے استجاب سے دیکھے کنگنوں کو ہاتھ میں لے کر ان کے بھاری پان اور مالیت کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتی رہی پھر بڑے اشتیاق سے اس نے وہ کنگن پہن لیے گلوبان گلے میں ڈال کر کسا جم کے کانوں میں پہنے اس کے بعد اس نے سرخ دپٹہ کھولا اور سر پر ڈال کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اچانک اسے حیرت کا جھٹکہ لگا تھا ابھی ابھی اس نے یہی روپ دیکھا تھا بلکل یہی اس کے ذہن میں جماکہ سا ہوا کچھ دیر قبل وہ جس تصویر کو دیکھ کر بے اختیاری کے عالم میں رو رہی تھی وہ بلکل ایسی ہی تو تھی جیسی ربیہ آئینے میں نظر آ رہی تھی بلکل ایسی ہی ربیہ تادیر اپنا عکس دیکھتی رہی اسے احساس ہوا کہ وہ سب چیزیں اس کی اپنی تھی بلکل اپنی وہ چیزیں ربیہ کے کسی بہت اپنے کی تھی آنسو ایک مرتبہ پھر بڑی روانی سے اس کے چہرے پر فسلنے لگے وہ ان چیزوں کو چھو چھو کر محسوس کرتی رہی اور روتی رہی ماں یکا یک اس کے لبوں سے نکلا تھا ماں پھر اس نے چیخ ماری تھی ماں 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 وہ تاڑے مار مار کر رو دی زنگی میں پہلی بار پہلی بار اسے ماں کے وجود کا احساس ہوا تھا اسے اپنی ماں یاد آئی تھی دادی کی شفقت کا دبیز بادل غائب ہوا تھا تو ماں کی محبت کا چمکتا مہتاب تلو ہو گیا تھا آج اسے دادی کی نہیں اپنی ماں کی یاد آئی تھی آج پہلی مرتبہ وہ اپنی دادی کے لیے نہیں اپنی ماں کے لیے رو رہی تھی ماں جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا ماں جسے اس نے کبھی محسوس نہ کیا تھا ماں جس کی اسے کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی جس ذائقہ کو چکھا نہ ہو جس خوشبو کو محسوس ہی نہ کیا ہو جس ذائقہ کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو بھلا اس کی طلب کب ہوتی ہے پھر اسے اپنی ماں کی طلب ہو رہی تھی اس کا دل ماں کے بازوں میں مچلنے کو بے قرار ہو رہا تھا وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر پرسکون نیند سونا چاہتی تھی ماں جو اسے جنم دیتے ہی ہمیشہ کی نیند سو گئی تھی میں کل تمہارے گھر آئی تھی رات کو اس نے سمیہ کو بتایا سو بھی بتا رہی تھی تم ہی نہ کے گھر گئی ہو سمیہ کے لب مسکرانے لگے پھر تم کیا سمجھی میں سمجھ گئی تھی کہ تم اس کے ساتھ کہیں گئی ہوگی کہاں گئی تھی یوں ہی ذرا سا چکر لگا کر آ گئے تھے اس نے مجھے چنے کی چاٹ کھلائی اور بوتل پھلائی بندے بھی خرید کر دیئے تم آؤگی تو دکھاؤں گی تمہیں تمہیں ڈر نہیں لگتا سمیہ ربیہ اس کا چیرہ دیکھنے لگی سمیہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ اہمہ کے آزم ہو ڈر پھر وہ ہنس دی تھی ڈر کا ہے کا کس سے ڈروں مجھے تو صرف اس کی جدائی کے خیال سے ڈر لگتا ہے تمہیں حاکم چچا سے ڈر نہیں لگتا اگر ان کو پتا چال جائے یا اگر نفیسہ خالہ کو پتا چال جائے تو کیا ہوگا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ سب کو پتا چال جائے سب مل کر ہمارا نکاح پڑھوا دیں گے وہ بے فکری سے ٹانگیں ہلاتے ہوئے بولی ربیہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی مو کھولے ہونکوں کی مانین وہ اس کی بے فکری اور بے نیازی کو دیکھتی رہی تمہیں تمہیں اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا سمیہ تمہارے ابا کو پتا چال جائے کہ تم بدر سے ملتی ہو اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو تمہارے ابا کیا سوچیں گے سمیہ ساری زندگی وہ جب بھی تمہارا چہرہ دیکھیں گے انہیں یہی بات جائے دائے گی اوفو سمیہ اس کی تنقید سے برا سا مان کر بولی کیا کیامر ٹوٹ پڑے گی بھائی اور ابا جان کون سا حج عمرے کیے بیٹھے ہیں ساری عمر میری امہ جلتی کٹتی رہی اسے روگ لگا دیئے مر گئی بیچاری میں نے تو سچے دل سے محبت ہی کی ہے کوئی گناہ تو نہیں کیا اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں اس کے ساتھ شادی کروں گی اسی کے گھر میری ڈولی جائے گی اسی کی سیج سے جاؤں گی ربیہ کے گال تپ گئے نگاہیں جگ گئیں چائے بناوں تمہارے لئے اس نے آہستگی سے پوچھا ایک تو ربیہ تم بھی نہ سمیہ نے اس کی حالت دیکھ کر اس کی کم اکلی پر تاثف سے سر ہلایا پتہ ہے تمہیں ابا کیا کہہ رہے تھے کیا وہ تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں کہہ رہے تھے اکیلی لڑکی بلک اب تک خالی گھر میں رہ سکتی ہے اسے کسی مارت کے سہارے کی ضرورت ہے مجھے تو لگتا ہے ان کی نظر میں کوئی رشتہ ہے تب ہی وہ اتنے وسوق سے کہہ رہے تھے کہ ایک ماہ کے اندر اندر تمہاری شادی ہو جائے گی ربیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا لیکن کیوں وہ حراسہ ہو کر بولی میں ایسے ہی خوش ہوں سمیہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے اکیلے ڈر نہیں لگتا سمیہ نے سار ہلایا ربیہ بی بی یہ تو دنیا کا تستور ہے کوئی ایسی خوفناک بات بھی نہیں کہ تم خوف کے مارت جان دے دو اور پھر اگر تمہیں اکیلے گھر میں ڈر نہیں لگتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ساری عمر یوں ہی گزار دو شادی کر کے مزے سے رہو بچے پیدا کرو دیکھو نا ابھی تمہاری ذمہ داری سارے محلے پر آئد ہے اخلاقی ہی سہی تمہاری شادی کے سے بلے مانس سے ہو جائے تو سب لوگ اتمنان کا سانس لیں گے سب یہ کو یہ بوجھ ہلکا محسوس ہوگا اس نے بغور ربیہ کے تاثرات کا مشاہدہ کیا آخر تو مکیری رہ کر کیا کرو گی تمہارے پاس کرنے کو ہے کیا وہ اکتا کر بولی تھی ربیہ افسردہ سے ہو گئی میں تو پڑھنا چاہتی ہوں سمیہ ابھی تو عمر پڑی ہے شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے لئے میرے ذہن میں یہ سب کچھ نہیں ہے میں نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا اس لئے میرا دماغ ان باتوں کو قبول نہیں کرتا مجھے اپنا ذہن بنانے میں کچھ وقت لگے گا تب تک میں سکون سے اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں اس نے سر جٹکا تمہارے سر میں خشکی نہیں ہوتی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر تمہاری دادی نے تو تمہیں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بنا دیا ہے نہ تمہیں کبھی کوئی ڈھنگ کا کپڑا پہنے دیا نہ کبھی کوئی بناو سنگار کا شوق ہی دیکھا ہمیشہ یہی سادی سے چھٹیا باندھے کوئی ہلکے سے رنگ کا سوٹ پہنے رہتی ہو اسکول پڑھ لیا کالج پڑھ لیا اب اور کیا رہ گیا ہے پڑھنے کے لئے ربیا مسکرہ دی سمیہ ہمیشہ اس طرح سے لطارہ کرتی تھی وہ دونوں بچپن کی سنگیس آتی تھی اس لئے اس نے کبھی سمیہ کی باتوں کا برا نہ مانا تھا پھر وہ اس کی ذہنی سطح سے بھی اگاہ تھی اسے پڑھائی لکھائی سے مطلق دلچسپی نہ تھی ایسے مواقع پر وہ چوہلے چوکے کی مثال دیا کرتی تھی جتنا کچھ بھی وہ پڑھ سکی تھی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی سے پڑھ گئی تھی ورنہ اسے خود محس خط لکھ لینے کا شوق تھا اس سے آگے اس کی سوچ کے پر جلتے تھے ربیہ اس کی ذہنی دلچسپی اور میلان سے واقف تھی سو سمیہ کی ایسی باتوں کو مسکرا کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی اببہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں شادی کے مطلق تمہاری رائے معلوم کروں اب کہ اس نے صاف گوئی سے کہا بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تم بس ہاں کر دو اب تم بتا دو کہ میں انہیں کیا جواب دوں ربیہ پریشان ہو گئی سمیہ تم انہیں منع کر دو میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی چند ماہ بعد جنورسٹی میں ایڈمیشن ہوں گے تو میں وہاں داخلہ لے لوں گی پھر تم ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو اپنا گھر بند کرو یا کرائے پر چڑھا دو یوں اکیلی تم نہیں رہ سکتی ربیہ بیچارگی کے علم میں سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی دیکھیں نخالہ جانی آپ ہار کر ہمیشہ یہی کرتی ہیں اسے موں بسور کر دیکھنے لگا انیکہ نے محبت سے اس کا گلابی نرم چہرہ دیکھا اور شرارہ سے اس کے بال بگاڑ دیئے میں نہیں بات کرتا آپ سے وہ روٹ چکا تھا اب میں جیتنے والا تھا آپ نے سب گوٹی بکھرا دی جانو میرا ہاتھ غلطی سے لگ گیا نا میں نے جان بوجھ کر تو نہیں گوٹیں بکھیری ہیں اس نے بڑی مسومیت سے کہا اور آپ کو ہمیشہ یہ غلط فہمی کیوں رہتی ہے کہ آپ جیتنے والے تھے کیا پتہ آخر میں میں ہی جیت جاتی مریضہ بیگم نے مسکراتے ہوئے خالہ بانجے کی باتیں سنی کیوں تنگ کرتی ہو انیکہ میرے بچے کو انہوں نے عمر کو باہوں میں بھار لیا دیکھیں نانو ہمیشہ میرے ساتھ بے ایمانی کرتی ہیں اس نے جٹ شکایت لگائی ہمیں کب تک اپنا مغز کھپاؤں اس کو تو صرف چھکا پھینک نہ آتا ہے باقی اس کی گوٹیں بھی میں چلاؤں اور اپنی بھی اور آخر میں جیتیں بھی لازمان یہ حضرت اور ایک مرتبہ جیت کر تو محصوف کا جی ہی نہیں برتا آٹھ دس بازیاں ہی کھیلی جائیں اس نے اکتا کر پیر پھلا ہے منیزہ بیگم ہنس دیں تم میرے ساتھ کھیلا کرو میرا بچہ جتنی مرتبہ کہے گا میں اتنی ہی مرتبہ کھیلوں گی نہیں نانو آپ کے ساتھ صرف سونے میں مزہ آتا ہے کھیلنے میں تو عباد مامو اور انیکہ خالہ جانی کے ساتھ مزہ آتا ہے اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا منیزہ بیگم مسکرہ دیں انیکہ ہنس نے لگی وہ کیوں بھئی اس نے ہنستے ہنستے پوچھا نانو کو ہرا کر کوئی اچھا لگتا ہے مامو کو ہرا کر پی اچھا نہیں لگتا صرف آپ کو اور مامو کو ہرا کر مزہ آتا ہے انیکہ کی ہنسی رک گئی وہ ہونٹ بینج کر مسنوع غصے سے اسے دیکھنے لگی منیزہ بیگم نے اسے سینے سے لگا لیا تھا نانو ماما کب تک آئیں گی وہ پوچھنے لگا بس بیٹا آنے والی ہیں تمہاری ماما پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے ماما کو اپنا ہسپیٹل اچھا لگتا ہے گار اچھا نہیں لگتا انہیں اپنے مریض اچھے لگتے ہیں ہم اچھے نہیں لگتے ایسی بات نہیں ہے جانو آپ کی ماما ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کا تو کام ہی بیماروں کی خدمت کرنا ہے تم یہ بھی تو سوچو جب تمہاری ماما کسی بیمار کو ٹھیک کرتی ہوگی تو وہ کتنی دعائیں دیتا ہوگا اس کے گھر والے کتنا خوش ہوتے ہوں گے ہے نا انہی کا نے اسے خود سے قریب کر کے سمجھایا خالہ جانی آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گی پھر آپ بھی ہسپیٹل میں رہا کریں گی اس نے مو بسو رہا عباد مامو تو ویسے ہی کبھی کبھی آتے ہیں جب ان کے کالیج کی چھٹیاں ہوتی ہیں ورنہ تو وہ لاہار میں ہی رہتے ہیں میں کیا اکیلا ہی رہا کروں گا کیوں بیٹا میں جو ہوتی ہوں آپ کے ساتھ منیزہ بیگم بولی آپ کے ساتھ میں بور ہوتا ہوں نانو انہی کا پھر زور زور سے ہنسنے لگی تھی اندر آتی ہوئی شیلہ نے دلچسپی سے کمرے کا ماحول دیکھا کون سے رطیفہ سنائے جا رہے ہیں اپنی خالہ کو اس نے بیک کانہ ٹیبل پر رکھا اور ماں کے قریب بیٹھ گئی آپ کا بکرات اپنی علمیت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے انی کا ہنس رہی تھی اور صاف گوئی اپنے اروج پر ہے نانو کی بھرپور محبت کے جواب میں بے پناہ صاف گوئی کا مظاہرہ ہو رہا ہے شیلہ نے عمر کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کر لیا اور اس کی پہشانی چومی کیسا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہوں اگر بیمار ہو جاؤں تو اچھا ہے وہ بگڑا بگڑا سا بولا خدا نہ کرے شیلہ دہل کر بولی ایسی خراب بات کیوں کی تم نے پھر آپ گھر پر تو رکیں گی نہ میرے پاس ڈاکٹر تو بیمار کے پاس ہی ہوتا ہے شیلہ نے اسے بازو میں بھار لیا ایک بات بتاؤں بیٹا آپ کو میں بتائیں ایک ڈاکٹر کے گھر وانوں کو بہت حسار کرنا پڑتا ہے دوسرے لوگوں کی خاطر اپنے حصے کا وقت بھی دوسرے لوگوں کو دینا پڑتا ہے جب یہ گاڑی چلتی ہے ورنہ ایک بیچارہ ڈاکٹر کہاں کہاں کس کس کو پورا پڑے اور ٹکر ٹکر ماں کی صورت دیکھ رہا تھا آپ کے حصے کا ٹائم اگر میں کسی اور کو دیتی ہوں تو اس کا دکھ مجھے بھی ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ وقت کتنا قیمتی ثابت ہوتا ہے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور پھر میں آپ کو اکیلہ تو نہیں چھوڑتی نا آپ کی نانوں ہوتی ہیں خالہ جانی ہوتی ہیں کبھی کبھار عباد مامو بھی آ جاتے ہیں میرے پپا تو نہیں ہوتے نا سب بچوں کے گھر میں پپا ہوتے ہیں ہمارے گھر میں تو پپا بھی نہیں ہے ماما بھی چلی جاتی ہیں شہلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اس نے آہستگی سے عمر کو خود سے علہدہ کیا تھا میں چینج کر کے آتی ہوں پھر سب مل کر کھانا کھائیں گے منیزہ بیگم کے احساس پر کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی انیکہ نے عمر کے سر پر چپت لگا کر اس کی نا کھلا دی تھی خالی پڑا ہے پیٹ غزہ کیوں نہیں دیتے جو دال پکائی ہے کھلا کیوں نہیں دیتے اس آنس سے اس آنس تک ہندار لگاتے چوہوں کو مارنے کی دوا کیوں نہیں دیتے وہ سٹیل کی پلیٹ ڈاننگ ٹیبل پر اوندھی کیے بجا بجا کر گا رہا تھا پھر دوس بیگم جلا کر کچن سے برامہ دھوئیں علی صدر جاؤ تم کدھر جاؤں خالی پیٹ وہ مسکرے پان سے بولا کہہ جو رہی ہوں پک رہا ہے کھانا تب تک سنتی رہیے میرا گانا یا اللہ انہوں نے ماتھا پیٹنا چاہا تو ہاتھ میں تھامی کفگیر ماتھے پر لگی علی کی ہنسی نکل گئی میں کھینچ کر ماروں گی یہ ہی کفگیر انہیں تیش آ گیا کہیں اور جاتا ہے یہ فقیر وہٹ کھڑا ہوا اور شرٹ کھینچ کر جینس کے اندر کرنے لگا جو دے اس کا بھی بلا جو نہ دے اس کا بھی بلا فقیر سائیں جاتے ہیں جائے گا اب چچی یا پھوپی کی دلیس چھونے وہ بڑھ بڑھاتے ہوئے کچن میں گس گئی تھی باجی ایک کپ چائے بنا دو پاری گمبیر آواز پر وہ مڑی تھی اخترمیاں کچن کے دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑے تھے ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے بیٹھو باہر قدر توقف سے وہ بولنی تھی میں آتی ہوں لے کر وہ موہ ہی موہ میں گنگناتے ہوئے کچن کے باہر پڑی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے کچھ دیر بعد فرداس بیگم چائے کا مگ لے کر باہر آئی تھی جیتی رہو باجی شاد رہو آباد رہو انہوں نے بڑی ترنگ میں مگ گھٹ تھاما اختر تم اپنی حرکتوں سے کب باز آوگے وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی ہم تو مسلسل بے حصہ حرکت خیال کرتے ہیں خود کو باجی ایک جمود ہے زندگی پر تاری جو ٹوٹتا ہی نہیں کون سی حرکت کی بات کر رہی ہیں ان پر فرداس بیگم کے غصے کا مطلق اثر نہ ہوا تھا بہت اتمنان سے چائے کے گونٹ برتے رہے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہی رہا کرو وہ جیسے پھٹ پڑی یہ بھی خیال نہیں کہ یہ ہمارے باوہ کا محل نہیں بہن کا سسرال ہے میں کوئی حاکی میں وقت نہیں ہوں یہاں جو ہر وقت تمہارے شکایتوں پر کان لپیٹ کر بینیازی کی جادر اڑے رکھوں جانتے ہو فاروق نے مجھے کس قدر زلیل کیا ہے ان کی امہ نے سندیسہ کروایا تھا کہ اختر کو کسی کھونٹے سے باندھو اور نہیں باندھتا تو نکال کر باہر کرو گھر سے یہاں ہماری بہن بیٹیاں ہیں ہم ایسے سر پھرے بے شرم کنگلے فقیروں کو کب تک پالیں ہم نے کیا کیا ہے باجی وہ جیسے زی چھوئے ہمارا کسور تو بتلائیے اس روز تم بچوں کی محفل میں جا گوسے اور اس حسن کی دیوی کو دیکھ دیکھ کر عجب قسم کے اشار پڑھے تم نے ذرا شرم نہ آئی تمہیں اس نے جا کر ماں سے شکایت کی اور ماں نے فاروق حسن کو بلوا بیجا کیا تماشا بنایا تم نے سارے گھر میں اہ حسن کی دیوی سچ کہا باجی دیوی ہی تو لگتی ہے اور اب تو جیسے شراب پرانی ہو کر دواتشا ہو جائے ہائے وہ مو کھول کر کتنی ہی دیر انہیں تکتی رہی یہ ہے میری سرزنش کا جواب اختر میاں تم خود تو ڈوبو گے مجھے بھی لے ڈوبو گے ارے میں کہتی ہوں اب وہ بیہتہ دو بچوں کی ماں ہیں اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دو ہم اس کا پیچھا کب کرتے ہیں باجی وہ افسردگی سے گویا ہوئے وہ ظالم سراب کی مانت خود ہی نظر آتی ہے خود ہی بلاتی ہے خود ہی دور بھاگتی ہے پیاسہ تو بے اختیار ہے فردوس بیگم بھائی کی صورت دیکھتی رہ گئی ان کا جی کٹ گیا تھا ایک ہی تو بھائی تھا ان کا ان سے کئی برس چھوٹا انہیں اپنی علات کی طرح عزیز تھا ان کی شادی کے وقت وہ آٹھ دس برس کا تھا ماں باپ سر پر نہیں تھے وہ انہیں اپنے سسرال ہی میں لے آئی تھی کیسی منتیں کی تھی میں نے امہ کی پر تم بھی تو کسی قابل ہوتے ان کا بھی کیا قصور اپنی لڑلی بیٹی کیسے دے دیتی آٹھ جماعت پاس نکھٹو نہ کسی روزگار سے ہی لگے بھلا کیا دیکھ کر وہ بیٹی دیتی ہمارا دل دیکھتی ان کے لہجے میں درد تھا دل یہاں کون دیکھتا ہے وہ بڑھ بڑھائیں ازرا بیگم کی پڑھائی پٹیاں آنکھ سے اتریں تو شفیقہ بیگم حیات کو کچھ سجائی دے وہ تو آنکھ بند کر کے ان کے اشاروں پر چلتی ہیں میں بڑی بہوں ہوں پہلا حق میرا بنتا ہے لیکن ہر کام میں فوقیت ازرا کو حاصل ہے ہر مشورہ پہلے اس سے کیا جاتا ہے پھر میری باری آتی ہے کیسی نظر تھی میری رافے پر اس خاندان کا سب سے قابل اور سمجھدار لڑکا ہے چھوٹا سا تھا تو میں اپنی عریشہ کو اس کے ساتھ ساز رکھتی تھی لیکن ہوا کہا کسی نے مجھ سے مشورہ لینا بھی پسان نہ کیا میں بھی تہیہ کیے بیٹھی ہوں اپنے تینوں لڑکوں کے لئے اس خاندان کی ایک لڑکی نہ لوں گی ماہین اپنے گھر کی ہو گئی اللہ نے چاہا تو عریشہ کے لئے اس سے اچھا رشتہ آ جائے گا ہاشی ملی اور حمزہ کے لئے میں غیر خاندان کی لڑکیاں لاؤں گی اور ایسی لڑکیاں کے دنیا دیکھے گی لاؤں سے منحقہ بیڈروم میں لیٹی عریشہ کے کانوں تک ماں کی آواز صاف پہنچ رہی تھی ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے دکیا اٹھا کر سینے پر رکھ لیا بچپن سے ماہ نے جو خواب آنکھوں کی پتلیوں پر نقش کر دیا تھا کبھی کبھی وہ چوبنے لگتا تھا ہرچاند کے وہ خوابوں کے سہارے جینے والی لڑکی نہ تھی واضح اور پریکٹیکل سوچ رکھتی تھی لیکن پھر بھی کبھی کبھی پسکرش لائٹ پار بلائنڈ